محترم حضرین اب آپ سمات فرما سکتے ہیں اور توجہ سے سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پہلے آڈیو میں جو بات کہی تھی کہ عزر بھائی جو ہیں دماغ سے کمزور ہیں دماغی مریض ہیں انہیں بات سمجھنے کی سوال سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت نہیں ہے اور نہ رہی ہے اب انہوں نے پھر جو مکمل تعریف پر گفتگو کی ہے یہ اس کا پختہ ثبوت ہے کہ انہیں ابھی تک تقلید کے تعلق سے عرف ہی سمجھ میں نہیں آیا جب عرف ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو یہ مکمل تعریف کریں گے کیسے اور جس بھی انسان کو عرف سمجھ میں نہیں آئے گا کسی بھی مسئلے میں وہ اس مسئلے کا حل صحیح طور سے پیش نہیں کر سکتا ہے کسی بھی مسئلے میں صرف تقلید نہیں اب تقلید کے مسئلے میں عرف کیا ہے عرف کیا رہا ہے اس کے لیے آپ توجہ کے ساتھ اہلِ حدیث علموں کی صحبت میں بیٹھو اہلِ حدیث طلبہ کی صحبت میں بیٹھو اہلِ حدیث عوام کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ اہلِ حدیث عوام بھی کافی علم والی ہوتی ہے الحمدللہ علماء اور طلبہ کا تو کیا کہنا تو اب عرف کو سمجھو تم جو کہہ رہے ہو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں تم ایسے اشیاء کے بارے میں سوال کرو یہ غلط فہمی کو تم دور کرلو تم اس لائق ہو کہ تم سے سوال کر کے کچھ سیکھا جائے تم اپنے دماغی مریض ہونے اور کمزور ہونے کی کیفیت اور علت کو سمجھ لو کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا بتایا جائے گا کہ تم ہم سے سیکھو ہم تمہیں سکھاتے ہیں تقلید کا عرف کیا ہوتا ہے اور جب تک اس کو نہیں سمجھو گے تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تقلید کا عرف یہ ہے کہ تقلید کے تعلق سے اللہ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد محترم قابل احترام عیمہ اور محدثین اکرام نے اور ہمارے سروں کے تاج علماء اکرام نے تقلید کی جو تعریف کی ہے وہ عرف کے حساب سے کی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ اتخذوا احبارہم ورحبانہم ارباب من دونلہ تو عرف جو اس زمانے میں چلتا تھا کہ وہ حرام و حلال کی تمیز ایسے کرتے تھے کہ ان کا علم جو کہتا تھا حلال مان لیا کرتے تھے جو کہتا تھا حرام مان لیا کرتے تھے کہ اس زمانے کا عرف تھا اس لئے اللہ رب العالمین نے احسا کرنے کو حرام کہا اس لئے اس طرح کی تقلید کرنے کو امت میں حرام قرار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو معاملات بنے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں بنے پھر صحابہ کے زمانے میں بنے پھر عائمہ ان کے زمانے میں بنے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تانک بن کر کے ماننا ہے آمانہ و صدقنا ہے پھر صحابی کی بات ہیں وہ تو ہمارے لئے حجت ہے ما آنا علیہ و صحابی ہیں ہمیں دلائل اور منحج دیکھنا ہے دلیلوں کو دیکھنا ہے تو یہ عرف جو چلتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آج آگیا ہے تو آج کا جو عرف ہے اس کی تعریف میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ آج تقلید کی تعریف کیا ہے کیوں کیونکہ بعض لوگ کیا سمجھتے کہ تقلید کی وہی تعریف ہے جو کتابوں میں نکل کی گئی ہے اور اس کے سے کوئی تعریف نہیں ہے تقلید کی تعریف آپ ہر دور میں کر سکتے ہیں جسے اللہ نے اس دور میں کیا اللہ کے نبی س sketch نے اپنے زمانے میں کیے صحابہ نے اپنے زمانے میں کیے آئیمن نے اپنے زمانے میں کیے اہلِ علم نے اپنے زمانے میں کیے آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں اہلِ علم بھی کر سکتے ہیں سمجھدار جو بھی اس کو بتفقہ دن دیا گیا ہے وہ کر سکتے ہیں تو آج جو عرف ہے نا وہ عرف کیا ہے معلوم ہے کہ اظہر دیوبندی تبلیغی کے سامنے میں نے قرآن حدیث پیش کیا لیکن اس نے اس کو نہیں مانا بلکہ اپنے امام کے قول کو دانتوں سے پکڑ کے بیٹھ گیا سمجھے تو سب سے پہلے عرف کو سمجھو تب تمہیں تعریف کرنا کرانا سمجھ میں آئے گی جو تم تعریف کر رہے ہو وہ تعریف مکمل نہیں ہیں ہم مانتے ہیں اس بات کو اب تم نے کہا اس میں جو عشقال ہے مجھ سے پوچھو تم سے کیا پوچھنا تو تمہیں علم والے نہیں ہوں تم سے یہ کم تو بتایا جائے گا کہ اس میں کوئی عشقال نہیں ہے تمہیں آتا ہی نہیں آتا تو تم کب سے موزور تو تم ہو فوراں بیان بھی کر دے اپنی قابلیت و صلاحیت دکھانے کے لئے لیکن چونکہ تم باسلہیت نہیں ہو قابل نہیں ہو صرف موزوری کرنا تم نے سیکھے ہو تمہیں جماعت میں لے جا کے چالیس دن صرف موزوری سکھائی جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بیوقوف ملے اس کے سامنے ایسے اخلاق پیش کرو کہ جیسے دنیا میں تم سے بڑا کوئی دیندار نہ ہو اور جیسے کوئی تو ایسے شخص مل جائے جو تمہارے جھول جھپاٹے جھازے کو پیچھان لے جیسے احلی حدیث تمہاری چالا کی مکاری کو پکڑ لے تو تم اس پر فوراں گمراہی کے فتوے اور پاگل ہو گیا گمراہ ہو گیا اور دشمن ہو گیا وغیرہ وغیرہ فتوے لگانا ٹھوک دو تو تم نے یہی موزوری سیکھے اب میں تمہیں تجھے تعریف سکھا رہا ہوں کہ مکمل تعریف تقلیف کی کبھی ہوگی ہی نہیں تم نے اس ہمارے دعوے مطالبے کو مان کر اس کا جو دواب دینے بیٹھے ہو تو تمہارے یہ دماغی کمزور ہونے کی علامت ہے کیوں کیونکہ ابھی دنیا باقی ہے ابھی قیامت تک معاملات اور چلیں گے ابھی لوگوں کے عرف الگ الگ آئیں گے اکل سمجھ الگ الگ آئے گی تو جیسے آج میں تمہارے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتا ہوں تم چھوڑ کے ابھی بھی اپنے مذہب اپنے امام اپنی جماعت اپنی تبلیغ کو پکڑے ہوئے رہتے ہو تو یہ تقلیف کی تعریف ہے ایک آدمی کے سامنے کتاب و سنت پیش کی گئی اور اس نے اس کو ترک کر دیا اس کو ٹھکرا دیا اس کو دیوار پر مار دیا اپنے امام کی بات کو دانتوں سے پکڑ لیا جیسے اس زمانے میں مسلم و ثبوت والوں نے کہا کہ مشتہید کی بات کو بھئی مشتہید تو تمہارے ہیں کہ امام و حریفہ پہ ختم ہو گئے تو پھر تو تمہارے کسی کی تقلید ہونا ہی نہیں چاہیے یہ سیکھو ہم تم سے پوچھ نہیں رہے ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ اس زمانے میں تم سے کوئی تقلید ہونی نہیں چاہیے اس زمانے میں ہی تقلید ہونا چاہیے جب امام ابو حنیفہ تھے کیونکہ اجتہات کا دروازہ تمہارے ماں امام ابو حنیفہ پر بند ہو گیا اب تمہارا جھوٹ مکروفہ بھی اس سے کھل گیا کہ جب مشتہید صرف امام ابو حنیفہ ہیں اور ان کا دروازہ ختم ہو گئے کوئی مشتہید نہیں ہے تو تم یہ جھول جھپاٹا دھوکہ مغالطہ لوگوں کہتے ہو کہ تم قرآن پڑھ کے بھی مقلد ہو حدیث پڑھ کے بھی مقلد ہو بخاری پڑھ کے بھی مقلد ہو تو بھئی تم تو ایک طرف بولتے ہو کہ اجتہات کا دروازہ امام حنیفہ پر بند ہو گیا اور دوسری طرف تو امام بخاری کو بھی مجتہید مان لیتے ہو اور ان کی تکلیف کروالے تو ایک طرف بولتے ہیں تکلیف سے امام حنیفہ کی ہوگی تو امام بخاری کی کیسے ہو جائے گی بخاری پڑھنے پر تو یہ تمہارے دماغی مریض دماغی سے کمزور ہونے کی علامت ہے یہ آوڈیو بڑی اس لیے ہو رہی ہے میں اس کی تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آوڈیو کو میں اسی انداز میں یوٹیوب پر چڑھاؤں گا تاکہ امام الناس کے علم میں آئے کہ تکلیف پر کس طرح کے دھوکے دیے جاتے ہیں دیے جا رہے ہیں یہ اذر دیوبندی تبلیغی گروہ میں تکلیف پر گفتگو کرتا ہے اسے عرف نہیں سمجھتا ہے تحریف کرنے بیٹھ جاتا ہے اے نادان تکلیف کوئی قرآن حدیث نہیں ہے جو کمپلیٹ ہو یہ ایک عرف ہے لوگوں کی فطرہ صفت ہے سمجھ ہے تو یہ دنیا کبھی کمپلیٹ نہیں ہے قیامت تک چلتی رہ گی کمپلیٹ تو دین ہوا ہے جو وحی کے ذریعے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہوا ہے بے اکوف عرف کو تو سمجھ دماغ سے کمزور تم چالیس سال پچاس سال جو تم جماعت میں لگاتے ہو یا ہنفیت میں لگاتے ہو پورے برباد کرتے ہو اندور شاہ کشمیری کا وہ کول سنو کیا کہا انہوں نے کہ میں نے ساٹھ سال کی زندگی اپنی ہنفیت کو ثابت کرنے میں برباد کر دی آج عذر بھائی تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تقلیت کی تعریف کرنے تقلیت کرنے تقلیت کرانے تقلیت کو ثابت کرنے کے لیے تم نے اپنی زندگی کے ایک قیمتی وقت برباد کر لی ہاں تو اب اس مغالطے سے تم باہر آ جاؤ اور کبھی بھی اس زوم میں مت آنا کہ تم تقلیت کی مکمل تعریف کر سکتے ہو آج تقلیت کی ابھی تک کی مکمل ابھی تک میں بھی مکمل نہیں کر رہا ہوں میں بھی کیا کہ رہا ہوں کہ ابھی تک کی جو تعریف ہے اس کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ میں نے عذر کے سامنے قرآن و حدیث پیش کیا اس نے اس کو نہیں مانا یہی تقلیت ہے سمجھے تو اس زوم اس گھمن اس تقبر سے بہر آؤ کہ تم بڑے علم والے ہو علم کے این سے بھی تمہارا واسطہ نہیں ہے یاد رکھو اور اگر تھوڑے سے بھی ایمان ہو تھوڑا بھی اللہ اور آخرت کا خوف ہو تو آج ہی رجوع کرو گے آج ہی توبہ کرو گے اور اس تقلیت کے چکر میں تکلیف میں نہیں آو گے اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم کو ہمارے لئے و بالنا بنائے اقتفاد سے نیک عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین